دیکھیں مینڈیٹ چوری اس کا ہوتا ہے جسا کوئی ووٹ ہو جسا گھر میں ہی ووٹ نہ ہو آپ ایسا کریں آپ ایک سروی کر لیں ڈی خان جا کر کہ لوگوں کو ڈی آئی خان میں لوگوں کو پکڑ پکڑ یہ کس کی پارٹی میں لے جایا گیا اس بولانا کی پارٹی میں لے جایا گیا پکڑ پکڑ کے زبردستی جوائن کروایا گیا زبردستی پوران کروایا گیا یہ کہہ رہے میں نے چوری ہوا ہے میری پھر ریکویسٹ ہے میں آج پھر یہاں کھڑا ہوں ابھی یہ الیکشن ہو رہا ہے اکیس داری کو آپ کا بھائی اپنے کاظار جمعہ رہا کہ بھاگ کیوں گیا الیکشن سے کیوں بھاگ گیا دوبارہ لڑنے کا ہے پروگرام پھر موڈ ہے پھر حاضر اب تو مجھے خود لڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس اخلاف اب تو میرا ورکہ بھی اس کو ہرا لے گا وہ دیکھو پشین جا پہنچا ہے پشین میں جا کے چیت رہا ہے باقی ہماری پارٹی کی ایک پالس ہی ہے اگر ایک ایجنڈا پہ جو کہ مینڈیٹس ہمارا چوری ہوا کوئی اور بھی سمجھتا ہے کہ اس کا چوری ہوا ہے اور اس ایجنڈا پہ وہ ساتھ دینے کو تیار ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اسے لیکن میں پرسنل ہی بتا دوں آپ کو مجھے پتا ہے مولانا آپ نے ریٹ لگوا رہا ہے میری ذاتی رہی ہے میں نے پارٹی کو بھی یہ رہی تھی ریٹ لگوا رہا ہے پھر لے دے کرے گا اپنے آپ کو بچہ کچھ نہیں ہے استعمال کر کے پھر بچوں کو استعمال کرے گا پھر کوئی ڈیل کرے گا کشمیر کمیٹی لے گا کوئی گورنر لے گا یا کوئی مال لے گا اور پھر میں نے نوٹ بکھا میرا بھوٹ بڑھے تھے پھر کئی اور چاہ پڑے گا دیکھیں مریم نواز کے بارے میں کیا کہوں ٹک ٹاک کے اوپر حکومت چل رہی ہے سارا دن ٹک ٹاک چل رہی ہے ٹک ٹاکوں کے اوپر کارکز کی چل رہی ہے اوپر سے مسئلہ یہ ہے کہ پجاب میں ایک تو وزیراعالہ وہ بیٹھی ہے سرجمان اس کے ایک اور بیٹھی ہے اب بورتوں کو میں کیا جواب دوں مارتوں کے بچہ نہیں ہے ان کے پاس میں یہ کہوں گا کہ عوام کی خدمت کرو یہ ٹک ٹاکیں بنا کر عوام کو ہیلتھ کار دو ہم نے پجاب میں بھی ہیلتھ کار دیا تھا آپ نے بند کر دی ہے عوام کو ہیلتھ کار چاہیے عوام کو ہیلتھ کار دو باقی وہی فیصلہ کرو وہی حکم جاری کرو جس پہ ہم مردرامت کرا سکو ہم نے کی ہے ہم نے روٹی بزیس سسی کی ہے پجاب سے بھی کم پیسوں ہم روٹی دے رہے ہیں انشاءاللہ میں اس پہ مردرامت کرا کے دکھاؤں گا اور اگر نہیں کرا سکوں گا میں گرسی چھوڑوں گا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ آڈر پاس کر دیں نیچے گھراؤن پہ وہ نہ ہو اور آپ بیٹھے رہیں وہ ٹک ٹاک بنائے گئے جی میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا اب قوم بے وکوفری بن سکتی قوم جاگ چکی ہے سمجھ چکی ہے اب ایک موزن دکھایا اب آپ حیران ہوں گے اس بات پر ایک جیٹ کی پکچر لگا دی کہ جیٹ اے رمو لینس ہوگا وہ پہلے میں رنے بناوں گا تو رنے بیسے بنتے ہیں تو سفتال بنا لو وہاں پر یہ لوگوں کو اٹھا کے جیٹ میں لے جانا ہی نہ پڑے اتنا چاریس سالہ پنجاب میں رہے آپ ایک ایسا سفتال نہیں بنایا جس میں آپ کے باپ کا علاج ہو سکے ابھی پھر آپ آ گئیں گے ابھی آپ جیٹ دیں گی پہلے ایک مریض کو پہلے جیٹ کیلئے رنوے بنے گا پھر وہ جیٹ جائے گا اس کو اٹھائے گا پھر سفتال کیلئے ایک اولیتر رنوے بنے گا یہ باتیں ہیں یہ ٹک ٹاکیں ہیں اس کا میں کوئی جواب نہیں دیتا دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا ڈیل یہ ڈیل ہلت لفظ ہے بہائدے ہوتے ہیں ملکوں کے درمیان بھی ہوتے ہیں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہماری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی بہائدہ کیا ایک اچھائی کے لیے بہتری کے لیے اصلاح کے بعد جو غلطی بانتا ہے آگے کے لیے لاعمل کے لیے بہتری کے لیے اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے اس پہ کوئی بری بات نہیں ہے ہمارا مذہب ہی ہمیں کہتا ہے اس کو ڈیل کہنا ایک بات کے لیے آ رہے ہیں ہمارا جو نظریہ ہے ہمارے جو حصول ہیں ہمارے جو پرسپلز ہیں اس کے اوپر ہم کامپروائز نہیں کریں گے باقی کسی اچھائی کے لیے قوم کی بہتری کے لیے کوئی معاہدہ گر ہوتا ہے اس میں کوئی اطراز نہیں ہے تینکیو